دوستو بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر ہونے والے چرچ اٹیک کی جی ہاں دوستو پاکستان کے شہر پشاور کے اندر ایک مرتبہ پھر ایک مسیحی چرچ کے اوپر اٹیک کر دیا گیا اور اس بات کی وجہ بنائی گئی کہ آپ لوگ اپنے چرچ کے اندر میوزک بجاتے ہیں گانے چلاتے ہیں چند انتحابسند مسلمانوں کا گروپ جو ہے وہ ایک چرچ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے چرچ کے اندر میوزک بجتا ہے گانے بجتے ہیں حالانکہ ان انتہابسند مسلمانوں کو اتنا نہیں پتا کہ پاکستان کے مسیحی کیا پوری دنیا کے مسیحی جب بھی اپنے زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں تو وہ ساز بجا کر اور گیت گا کر پرستش کرتے ہیں مگر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر تو کئی ناتیں اور کئی دوسرے حمدیہ کلام جو ہیں وہ بھی میوزک کے ساتھ گائے جاتے ہیں مگر بات یہ نہیں کہ آپ لوگ میوزک بجاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسیحی لوگوں کو پسند نہیں کرتے شاید ان کو پتا ہو کہ مسیحی لوگ گاہ بجا کر اور سازوں کا استعمال کر کے اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ انتہابسند مسلمان جو ہیں یہ مسیحی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مذہب کی پریکٹس نہ کر سکیں اور اپنے آپ کو سیف فیلا کر سکیں اور یہ چرچ بند کر دیں یا اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی مسیحی لوگ گروہ کی شکل کے اندر رہتے ہیں یا اپنے علاقوں کے اندر رہتے ہیں وہاں وہاں پہ ماضی کے اندر ان کے اوپر حملے کیے گئے چاہے جوزف کلونی ہو لہور کے اندر یا پھر گوجرا ہو یا پھر شانتی نگر ہو جہاں جہاں مسیحی لوگ بستے ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے اور جہاں پہ مسیحی پل بڑھ رہے ہیں ان کے آگے کانٹے بکھیرے جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے ان کی زندگی کو مشکل کیا جائے تاکہ وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر اپنے چرچ کو بند کر دے پاکستان کے اندر ایسے کئی واقعات ریکارڈ کا حصہ ہیں اور دوستو اگر ہم بات کریں اس چرچ کی جو کہ پشاور کے اندر واقعہ تھا اس چرچ کے اندر یہ انتہابسند مسلمانوں کا گروہ داہل ہوا گولیاں چلائیں جیسا کہ آپ فوٹیج کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور پھر توڑ پھوڑ کی گئی کرسیوں کو توڑا گیا اور پھر مسیحیوں کی پاک سلیب کی بے حرمتی کی گئی گیت اور زبور کی جو کتب ہیں ان کو پھاڑا گیا پھینکا گیا اور پھر بائبل مقدس کی بھی بے حرمتی کی گئی اور نہ ہی ان لوگوں کے اندر کوئی کسی مذہب کے لیے محبت جا گی اور نہ ہی انہوں نے کوئی خیال کیا کہ یہ بھی ایک پاک کلام ہے حالانکہ قرآن مجید میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان نہ لائیں مگر یہ لوگ کیا جانے نہ ہی انہوں نے کبھی بائبل پڑھی ہے اور نہ ہی یہ بائبل کا تقدس جو ہے اس کو سمجھتے ہیں اور پھر دوستو پشاور کے اس چرچ کے لوگوں کے اوپر حملہ کیا گیا مارا پیٹا گیا اور پھر چرچ کے پاسٹر ان چارج کو بھی مارا پیٹا گیا اور یہ بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھ ازایا ہو گئی ہو یا پھر ان کی آنکھ جو ہے وہ بہت زہمی ہو گئی ہو اور دوستو اس وقت اس علاقے کے اندر خوف و خراس پھیلا ہوا ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا جو کہ ہماری پاکستان کی مجورٹی مسلم کمیونٹی کنٹرول کرتی ہے اس کے اوپر بھی کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا بھی بلکل خاموش ہے وہ کوئی ایسی رپورٹ جو ہے وہ شائع نہیں کر رہے کہ جس کے اندر منورٹیز کے ساتھ ظلم دکھایا ہو اور دوستو نہ ہی کوئی مین سٹریم میڈیا کا صحافی آیا اور نہ ہی کوئی یوٹیوبر یا ویلاؤگر آیا جو کہ اس واقعہ کو کور کر سکے مگر پاکستان کی کئی مسیحی آرگنائزیشنز اور یوٹیوبرز جو ہیں یہ اپنے تہیں ہی اس خبر کو سوشل میڈیا کے اوپر پھلا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسیحی لوگوں پہ اور منورٹیز کے اوپر ہر روز ظلم ہو رہا ہے مگر اگر آپ پاکستان کے حکمرانوں کی بات کریں سیاستدانوں کی بات کریں جن کی آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں یہ بالکل خاموش ہیں چاہے وہ عمران حان صاحب ہوں آصف علی زرداری ہوں بلاول بٹو ہوں شہباز شریف ہو یا پھر مریم نواز یا نواز شریف ہوں یہ سارے کے سارے حکمران اور سیاستدان اس وقت چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوستو ان سیاستدانوں کا کوئی بیان نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اندر مسیحی فوبیا کرسچن فوبیا ہندو فوبیا احمدی فوبیا اور سکھ فوبیا بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی واقعہ چاہے انڈیا بنگلہ دیش امریکہ یا پھر کینیڈا کے اندر ہو یا ہجاب کے معاملے میں کوئی بات ہو تو عمران حان صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب یونائٹن نیشن کے اندر جا کر یہ تقریریں کرتے ہیں کہ یورپ امریکہ کینیڈا کے اندر اسلامو فوبیا پھیل رہا ہے مگر شہباز شریف صاحب کو عمران حان صاحب کو اور بلاول بٹو زرداری کو پاکستان کے اندر کرسچن فوبیا نظر نہیں آ رہا جو کہ ہر روز آئے دن مسیحی چرچز کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے مسیحی لوگوں کو حراس کیا جاتا ہے اور ڈسکریمنیشن کا شکار کیا جاتا ہے احمدیوں کی مسجدیں توڑ دی جاتی ہیں اور ہندووں کے مندروں کو توڑ دیا جاتا ہے ہندو بچیوں کو اغوا کر کے ان کا زبرزستی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے مگر عمران حان صاحب کو شہباز شریف صاحب کو بلاول بٹو زرداری کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی مگر اگر چھوٹا سا کوئی بھی واقعہ پوری دنیا کے اندر کسی مسلمان کے اوپر ہو تو یہ سارے سیاستدان اپنے ٹویٹر کے اوپر بیان جاری کرتے ہیں اور بلاول بٹو زرداری صاحب تو سپیشل جنائٹڈ نیشن کے جلاس کے اندر جب سویڈن کا واقعہ پیش آیا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی تو بلاول بٹو زرداری صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی مگر یہی بلاول بٹو زرداری جو اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں حالانکہ پاکستان کے اندر کوئی لبرل پارٹی نہیں ہے ساری کی ساری جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ رائٹ ونگ کی ہیں مگر پھر بھی بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اسلاموفوبیا کے اوپر تو لیکچر دیتے ہیں باشن دیتے ہیں مگر پاکستان کے اندر چرچز کے اوپر جب اٹیک ہوتے ہیں مسیحی لوگوں کو حراسہ کیا جاتا ہے ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے بلاول بٹو زرداری کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آتا اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی مسیحی لیڈرشپ اور مذہبی لیڈرشپ بھی بلکل خاموش ہیں اگر وہ بولتے بھی ہیں تو صرف لپ سروس دے رہے ہیں اور ایک کہاوت ہے کہ گونگلوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں فیس بک کے اوپر بیان جاری کر رہے ہیں مگر کوئی بھی عمل جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہماری لیڈرشپ اپنا نہیں دکھا رہی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جب نو میہ کا واقعہ پیش آیا تو ہمارے کچھ پاسٹر صاحبان جو تھے وہ سیاست کے اندر بھی انوال ہو گئے تھے اور پھر ایک ادارے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے اور پاکستان کے پرچم لے کے ان کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ان کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی شان کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے نعرے لگاتے رہے حالانکہ ان پاسٹر صاحبان کو یہ بھی چاہیے کہ یہ اچھا ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مگر خداوند یسومسی کے لیے آپ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے جب بات آتی ہے خداوند یسومسی کی عزت کی شان کی یا ہمارے کرسچن کمیونٹی کے حقوق کی تو یہ سارے سیاستدان اور مذہبی رہنما بلکل چپ ہو جاتے ہیں صرف فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر اپنا بیان جاری کر دیتے ہیں مگر عملی احتجاج یہ لوگ نہیں کر رہے اور اگر ہماری یوت جو کہ پڑی لکھی پاکستان کے کرسچنوں کی یوت ہے اگر اپنے لیڈروں سے یہ سوال پوچھے کہ آپ ہماری آواز کیوں نہیں اٹھا رہے تو یہ ڈرا دمکا کہ ہماری یوت کو چپ کروا دیتے ہیں کہ آپ اپنی آوازیں بند رکھئے آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں آپ کے اوپر ٹو نائنٹی فائیو سی اے بی کی تلوار لٹک رہی ہے اپنے حق کے لیے آواز مت اٹھائیے اور جو کوئی میری طرح کا بندہ اپنے مسیحی لوگوں کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے میری یہ گزارش ہے تمام تر مسیحی لیڈرشپ سے چاہے وہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے خدارہ آپ سیاست کے اندر انوالو ہو کے تو اپنے بیان جاری کرتے ہیں جلسے جلوس کرتے ہیں خدارہ خداوند یسونسی کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے بھی اٹھیں جن سے آپ چندے لیتے ہیں جن سے آپ پیسے لیتے ہیں جن سے آپ فیم لیتے ہیں اور جن کی تصویریں آپ ہاتھ اٹھا کے کھڑا کر کے یورپ امریکہ کے گوروں کو دکھا کے لاکھوں کروڑوں ڈالر کماتے ہیں خدارہ ان غریب لوگوں کا بھی کچھ خیال کیجئے ان کی جانوں کا بھی کچھ خیال کیجئے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کیجئے ان کی خاطر بھی کھڑے ہوئے اور پاکستان کی کلیسیا کے حقوق کے لیے بھی کھڑے ہوں کیونکہ دوستو اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر برابری کے حقوق دیے جائیں اور میرا یہ کہنا ہے پاکستان کی مسیحی اور منورٹی یوت سے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے چھپنا رہیے کیونکہ اگر آپ چھپ رہیں گے تو اسی طرح غلامی کے ساتھ آپ نسل در نسل غلام رہ جائیں گے اور آپ غلامی میں ہی مر جائیں گے آپ کو برابری کے حقوق نہیں ملیں گے اگر آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ جب بھی ازادی کی بات آئی ہے تو کوئی بھی ازادی چاہے وہ امریکہ کی ازادی ہو یورپ کی ازادی ہو برطانیہ کی ازادی ہو کسی کو ازادی جو ہے وہ پلیٹ کے اندر نہیں ملی اس کے لیے خون بہانا پڑتا ہے اور اس کے لیے اپنی آواز اٹھانی پڑتی ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ ازادی کی زندگی اور برابری کی زندگی گزارے تو تمام تر مسیحی ہندو سکھ یا جتنی بھی منورٹیز کے لوگ ہیں ان کو یکجہ ہو کر اپنے حق کی آواز اٹھانی چاہیے اور تمام تر سیاستدانوں سے اور اقتدار کے اندر بیٹھے تمام تر لوگوں سے میری یہ گزارش ہے اور تمام تر اداروں سے یہ گزارش ہے چاہے وہ جوڈشری ہو چاہے وہ ہمارے عسکری اداریں ہوں یا پھر پاکستان کے اندر ایوانِ آلہ کے اندر بیٹھے ہوئے سیاستدان یا حکمران ہوں ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر پاکستان کے لیے کوئی ایسی پالسی بنائی جائے کہ یہ دہشتگردی اور انتحاب سندی حاصل کر مذہبی انتحاب سندی کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ پوری دنیا اس وقت ترقی کر رہی ہے مگر ہمارا ملک پاکستان دن بدن دنیا سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے اور دوستو جب سیاست کی بات آتی ہے تو سارے ادارے کٹھے ہو جاتے ہیں اور الطاف حسین کو چپ کروا دیا جاتا ہے اس کی پتنگ کار دی جاتی ہے اور اگر بات آتی ہے عمران ہان صاحب کی سارے ادارے اور سیاستدان اکٹھے ہو کے ایک پالیسی بناتے ہیں اور عمران ہان کے گرد گیرہ تنگ کیا جاتا ہے یا پھر عمران ہان کو جب پاور دینی ہوتی ہے تو سارے ادارے مل کے عمران ہان کو پاور دیتے ہیں اور جب بات آتی ہے اقتدار کی پاور کی یا سیاست کے گینز حاصل کرنے کی تو تمام تر ایکسٹریمی جماعتوں کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے مگر پاکستان کی غریب منورٹیز کے لوگ خاص کر کرسچن لوگ جو ہیں وہ دن بدن پستے جا رہے ہیں ان کے لیے خدارہ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے تاکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر برداشت تحمل صبر پیدا ہو کیونکہ قائد عظم نے یہ کہا تھا کہ آپ سب ازاد ہیں آپ اپنے مندروں میں جائیے مسجدوں میں جائیے یا آپ کا تعلق کسی مذہب سے رنگ نسل سے ہے آپ ازادی کے ساتھ اپنی عبادت اپنی عبادتگاہوں کے اندر کر سکتے ہیں مگر آج دیکھئے پاکستان کا حال مندروں کو توڑا جاتا ہے اور پھر چرچ کے اندر بھی ان کی پرستش کو بند کروایا جاتا ہے ان کے ورشیب میوزک کو بند کروایا جاتا ہے ان کو حراسہ کیا جاتا ہے اور چرچز کو توڑا جاتا ہے اگر آپ یورپ امریکہ کینیڈا کے اندر دیکھیں تو یہی غیر مسلم لوگ اپنے چرچز کو کھول دیتے ہیں کہ آئیے مسلمانوں آپ ہمارے چرچز میں عبادت کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اور ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی نمازیں پڑھیں کہ ٹائم سکوئر کے اندر بھی جا کے نمازیں پڑھیں آپ لوگوں کو تبلیغ کریں آپ لوگوں کو کنورڈ کریں آپ کو مکمل آزادی ہوتی ہے اور میرا یہ کہنا ہے تمام تر اوورسیز پاکستانی مسلمانوں سے کہ خدارہ آپ اگر مزے لے رہے ہیں یورپ امریکہ کینیڈا کے اندر آزادی رائے کے فریڈم آف سپیچ کے اور فریڈم آف ریلیجن کے تو خدایہ تھوڑی سی نظر اپنے پاکستان کی طرف بھی کیجئے کہ آپ کے ملک پاکستان کے اندر ایک کرسچن کو ایک ہندو کو ایک سکھ کو ایک کادیانی کو بھی آزادی کی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے دوستو تمام تر اوورسیز پاکستانی مسلمانوں کو اور جتنے بھی منورٹیز کے لوگ ہیں ہم سب کو مل کے یہ آواز اٹھانی چاہیے تاکہ پاکستان کی منورٹیز کو برابری کے حقوق دیے جائیں اور ان کی زندگیاں محفوظ ہو سکیں شکریہ